اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم آشورے کا روزہ یعنی دس محرم کا جو روزہ رکھتے ہیں اس کا طریقہ میں انساء اللہ مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فتاوہ رحیمیہ جلد نمبر دو صفہ نمبر تین سو اناسی پہ اور فتاوہ شامی میں صفہ نمبر ایک سو چودہ نرات الفلاح میں صفہ نمبر ایک سو چوبیس آپ پھول کر دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جیسا کہ مسائل شیر کو بیدت میں آپ پھول کر دیکھئے گا صفہ نمبر دو سو سترہ پہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں یہاں پر میرا مسئلہ جو ہے مقصد صرف بتا نہیں ہے کہ میں مسئلہ بتاؤں آپ کو سمجھاؤں یہاں پر حوالے وغیرے کی ضرورت نہیں ہے اگر حوالے کی ضرورت تو زیادہ تر آپ مجھ سے رابطہ کریے گا تو بہر کیف یہ عرض کر رہا تھا ایک ہے بہترین افضل ترین افضل وہ افضل طریقہ یہ ہے کہ آدمی نو محرم اور دس محرم اور گیارہ محرم تین دن کا روزہ رکھیں تین دن کا یہ افضل ہے یہ بہتر ہے آپ کے لئے یہ مناسب ہے کہ آپ تین دن کا روزہ رکھیں نو محرم کا بھی دس محرم کا بھی اور گیارہ محرم کا اور دوسرا طریقہ جو آپ کے لئے جائز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نو محرم اور دس محرم کا روزہ رکھیں یا پھر دس محرم اور گیارہ محرم کا روزہ رکھیں دس محرم کا تو رکھنا ہی ہے چاہے آپ نو دس رکھیں یا دس گیارہ رکھیں یہ بھی آپ کے لئے ٹھیک ہے لیکن افضل ہے کہ تین دن رکھا جائے اور ملعب افضل ترین جو ہے پہترین اور جو ہے افضل جو ہے جائز جو ہے وہ آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ دو دن روزہ رکھیں نو دس یا دس گیارہ صرف دس محرم کا روزہ مکروح ہے پسندیدہ نہیں ہے مناسب نہیں ہے لیکن ہاں اگر کسی کی کوئی مجبوری ہو کوئی عذر ہو جس کی وجہ سے وہ صرف دس محرم کا روزہ رکھ سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور پریشانی ہے اس کو رکھنا اس کے لئے جو ہے بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا یہ کوئی عذر ہے تو اس کے لئے بلا کراحت دس محرم کا روزہ رکھنا چائز ہے لیکن کوشش کم سے کم یہ ہونی چاہیے کہ دو دن روزہ رکھیں صرف دس محرم کا روزہ نہیں رکھیں دس گیارہ یا نو دس یہ اس طرح روزہ رکھیں کیونکہ یہ جو ہے غیر قوموں سے مشابہ ہے صرف دس محرم کا روزہ رکھنا اس لئے فقہ اکرام نے بھی اس سے مکروح قرار دیا ہے بہتر نہیں سمجھا ہے حرام تو نہیں ہے گناہ نہیں ہے لیکن مناسب نہیں ہے اور اللہ کے رسول کو یہی پسند تھا اللہ کے رسول نے پسند کیا کہ نو دس کا روزہ رکھا جائے یا دس گیارہ کا روزہ رکھا جائے ایک دن آگے پیچھے بڑھا لیا جائے دس محرم کے صرف دس محرم کا روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے یہ غیر قوموں سے مشابہت ہے ایک لمبی بات ہے لمبا بحث و مباحثہ ہے اس لئے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں لیکن مسئلہ یہی سمجھئے گا کہ آپ کے لئے مناسب ہے کہ آپ نو دس گیارہ تین دن روزہ رکھیں یا دس گیارہ اور نو دس اس طرح روزہ رکھیں صرف دس محرم کا روزہ رکھنے سے پرہیز کریں صرف دس محرم کا روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے بہتر نہیں ہے یہ غیروں سے مشابہت ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے آمین یا رب العالمین اس لاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا ایک انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی